آپ کے خلاف میں طبعے پرسپرکیس کمہ کرنا آپ دو لوگ ہیں یہ پاکستان نہیں یہ طبعے یہ خیر یہ آنیبل لوگوں کا لینڈ ہے یہ یہاں پی لوگ عزت لے گئے عزتی نہیں اور یہ چیزیں پاکستان میں آپ کر سکتے ہیں طبعے میں نہیں کرتے ہیں ہم آپ سے اتنے لوگوں میں آپ سے معافی مانتے ہیں دبائی کے مقامی ہوترل میں فالکینز گروپ نے اپنا نیا پروجیکٹ روزویلی فار اوورسیز بلوگز لانج کیا جس میں آفتان اقساط پر پلوٹس کی فرہامی یقینی بنائی جانے پر تفصیلات بتائیں گے اس موقع پر دبائی کے مقامی ہوترل میں پرپرٹی شو چل رہا تھا جس میں پاکستان کے معروف کومیڈین آغا ماجید سلیم البیلہ اور پاکستان فلم سٹار جان ریمو اور صاحبانی بھی شرکت کی اس موقع پر ایک ناکوشگوار واقعہ پیش آئے کہ جس وقت سلیم البیلہ اور آغا ماجید اسٹیج پر اپنے فنڈ کا مظاہرہ کر رہے تھے اس وقت ایک پاکتون نے خان صاحبان پر لطیفے اور جھکتے کرنے پر انہیں بری طرح سے ڈانٹا اور انہیں کیچہ دانی کر کے معافی کا مطالبہ کیا کہ اپنی پاکتون کمریٹی کو مزاق کا نشانہ بنایا اس موقع پر سلیم البیلہ آغا ماجید نے بڑے ہمبل طریقے سے اس بات پر معافی بھی مانگی کہ ہماری طرف سے ہماری پاکتون کمریٹی کے دل آزاری ہوئی لیکن ہماری کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہوتی کہ ہم کسی بھی قوم کو ٹارگٹ کرے یہ ایک فن ہے اور ہم اس فن کے ذریعے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹے بکھیرتے ہیں اس واقعی کے پیش نصر پاکستانی معروف بزرسمن عبد المجید مغل کے گھر ایک تقریب کا انقاد ہوا جس میں پختون اور سیاسی اور سماجی اہم شخصیات نے شرکت کی جس میں سنیم البیلہ آغا ماجد اور جان ریبوڈی بھی شرکت کی جی مجید مغل صاحب آج آپ نے پاکستانی کمیونٹی کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کر دیا کیونکہ آپ نے وہ جو فساد ہونے والا تھا جس کو آپ نے بہترین طریقے سے اپنی حکمت عملی سے اس کو کور کیا ہے آپ اس طرح سے لوگوں کو کٹھا کریں اور جفیاں اور محبتوں کے گندستے دلوا دیئے سب سے پہلے جناب انصر صاحب نیوز ٹیم کا اور آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئیں اور اس کو کور بھی کیا ہے اپنے آنکھوں سے آپ نے دیکھا بھی ہے یہ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ ایک بڑے آجسے سے آپ نے اس کو روکا ہے یہ میرے پر بھی فرض لیکن ہر پاکستانی کمیونٹی نے جتنے یہاں سے پاکستان دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے تھے سب کی کوششیں کی ہے کسی نے ٹیل فون میں کی ہے کسی نے پرسلی جا کے کی ہے یہ جو آج اور خاص کر میں اس موقع سے جناب اپنے کونسلیٹ کے اسلان صاحب ستی صاحب ہیں انہوں نے بھی فردن فردن ہر بندے سے رابطہ کیا ہے تو یہ آج اور میں اس کے بعد بہت ہی مشکور ہوں خاص کر پاکستانی کمیونٹی کا کہ وہ ہمارے دوست جو بڑے عرصے سے ہم صرف دوست کہتے تھے آج دوستی کا انہوں نے حق بھی ادا کیا ہے اور میں ٹیل فون جس جس کو کیا ہے کسی نے انکاری نہیں کیا ہے اور ماشاءاللہ آج ہمارے گھر میں آئے تو اس کا میں انتہائی ان کا بھی مشکور ہوں اسی طرح جو ہمارے پاکستان کے جو اساسیں یہ ہمارے جو فرنکار ہیں یہ ہمارے اساسیں ہیں اور انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے آپ کے سامنے جس طرح کہ تحفہ تواف دیئے گئے ہیں ویڈیو بھی بنی ہے کہ یہ ہمارے اساسیں ہیں کچھ مائنر مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے ڈیلی بیٹلی کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے کسی کے اوپر کوئی تنقید ہی ہے وی آر آل پاکستانی ہم پاکستانی ہیں میں ہمیشہ یہ کہوں گا کوئی بھی ایسا پنجابی سندھی وغیرہ نہ کہے انڈا جو بھی کہے وہ کہے وی آر پاکستانی ہم پاکستانی ہیں پاکستانی رہ کے رہے ہیں تب جا کے ہم پاکستانی بنیں گے اور ہماری طرف کوئی میلی آنکھ دے کر نہیں دیکھے گا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عبد المجید مغل صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام بنایا اور ہم سب کو اکٹا کیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستانی ہم جتنا بھی اور سیزے ہمیں یا کوئی پختون سے یا پنجابی سے یا کوئی نام سے یا کوئی قوم سے نہیں بلکہ ایک پاکستانی سے جانے جاتے ہیں تو ہم سب پاکستانی ہیں یہاں رہتے ہیں سب بھائی بھائی ہے ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ویڈیو وغیرہ وغیرہ آج کل آہ آہ وائرل ہو رہا ہے تو براہی مہربانی اس سے گریز کرے ایسا مواد کو آہ وائرل نہ کرے اور ہم سب ایک ہے ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہم سب بھائی بھائی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ آج ادھر ایک بہت اچھا ایونٹ ہوا ہے گیدرنگ ہوئی ہے مغل صاحب کے گھر میں اللہ ان کو برکت دے اور جو ہمارا پرسو کچھ مسحب ہوا تھا کچھ مسئلہ سٹیڈنگ ہوئی تھی آہ وہ مسئلہ سارے حل ہو گئے اور ہمارے جو اداکار ہیں ہمارے ملک کا سرمایہ ہے انہوں نے بھی اپنا دل بڑا کر کے آہ جو اپنی غلطی تھی اس کو تسلیم کے اور آہندہ بھی انشاءاللہ جو بھی ہمارے سوسائٹی میں کوئی بھی کون ہو کوئی بھی نیشنیٹی ہو ہم اختیار کریں گے کہ ان کی دلازاری نہ ہو اور ہم سب کو ایک ساتھ مل کر لے کر چلے تو انشاءاللہ آج کی ایونٹ سے اور گیدرنگ سے بڑا چاہی میسیج جا رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب میں اتفاق ہیں اور یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتی ہے لوگ بھائیوں کی طرح مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اور یہی ہوئے آج کہ ہم آئے تھے جس انداز سے اور جا رہے ہیں بھائیوں کی طرح خوشی خوشی تو الحمدللہ مسئلے حل ہوئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ جو اللہ نہ کرے کہ مسئلے آئے ہوگے تو اس کو بھی ہم مل کر حل کریں گے جس طرح ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ابھی یوئی میں ایک سب چل رہا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی اور ایک سب سے ایک بڑا پازیٹوی میسیج جا رہا ہے اس کے فواہد پاکستان کو بھی ملیں گے یوئی کی بھی کیونکہ دنیا بر سے لوگ ادھر انویسٹرز آ رہے یوئی کے بارے تو ہم آہ چاہتے ہیں کہ ان ایکسپو کا دونوں ممالک کو فائدہ ہو ساری دنیا کو فائدہ ہو تو انشاءاللہ ہم جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان سے نکل کر بڑی چیزوں میں اپنی ترجیح دیں گے تاکہ ہم کچھ بڑا کام کر سکے اپنے ملک اور یوئی کی ترقی دے سکے ایکٹر کی تو کوئی سرادنی ہوتی بغیر ویزے اور بغیر ٹکٹ کے پوری دنیا میں چلا جاتا ہے پھر جہاں سوبوں کی بات ہے یہ تو مطلب ہو ہی نہیں سکتا ایکٹر ایکٹر ہوتا ہے اور وہ ساری قوم کا ہوتا ہے پورے پاکستان کا پوری دنیا کا جہاں بھی اس کی زبان سنی اور بولی اور سمجھی جاتی ہے تو یہ جو چھوٹا سا ایک ہو گیا تھا اور نہیں سمجھ آئی اور مجھے آج یہاں آ کے بڑا اچھا لگا اور جتنی وہ تھوڑی سی گڑڑ ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ پیار جو ہے وہ آغا صاحب کو ملا ہے سلیم کو ملا ہے اور بڑا اچھا لگا ہے اور جو آغا صاحب ہے نا وہ بڑے سنسٹیو آدمی ہے ایکٹر ویسے بھی بڑا سنسٹیو ہوتا ہے دل چھوٹا ہوتا ہے لیکن آغا صاحب دیکھنے میں کافی ماشاءاللہ بڑے لگتے ہیں موٹے لگتے ہیں لیکن دل ان کا بڑا چھوٹا سا ہے وہ بڑے پیارے بندے ہیں اور لیکن جتنا پیار یہاں پختون بھائیوں نے انہیں دیا ہے وہ بھی اب میرا خیال ہے کہ ساری زندگی نہیں بھول پائیں گے کہ سوشل میڈیا نے کچھ زیادہ ہی اس کو انتشار پھرا دیا ہے بات اتنی نہیں تھی جتنی ہو گئی ہے حالانکہ ریمبو بھائی خود جدون فیملی سے ہیں اور ان کا کلچر بھی وہی ہے مطلب پتھان میں خود اٹک سے ہوں اور اٹک پنجاب میں ہیں لیکن اس کا کلچر جو بھی ہے وہ سارا سردگا ہے ہم ہم سب ایک ہیں اور سب سے خوبصورت بات عبد المجید مغل صاحب کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ جب بھی آہ ہم ادھر پاکستان میں نہیں ہیں ادھر دبائی میں بھی کبھی بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے اس کو انڈر کرتے ہیں اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اور آج ہم سب ایک ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے مغل صاحب کا میں بھی شکریہ دا کروں گا ان کی مہمان نوازی اور ان کا رکھ رکھا ہو یہاں دیکھا اور لگ نہیں رہا کہ ہم پاکستان سے باہر ہیں یہی لگتا ہے کہ سب اپنے ہم اپنے ملک میں ہی بیٹھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یہاں یو ای میں فالکن ریل سٹیڈ نے جو پروگرام رکھا تھا ایمٹ رکھا تھا وہ انتہائی راجہ جمیل صاحب کی جرد جہد کی وجہ سے انتہائی کامیاں میں سمجھتا ہوں اور اس میں جو چھوٹی سی کچھ اختلافات تھے اور خلل پیدا ہوا تھا پختون بھائیوں نے کچھ محسوس کر گئے تھے تو میں سمجھتا ہوں آج وہ راجہ جمیل بنگیال صاحب اور انصر اکرم صاحب اور امجین مول صاحب کی کافشوں سے وہ پرابلم حل ہو گیا ہے اور میں سب کو مبارک بعد اپنے دل کی تہہ گرائیوں سے دینا چاہتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں چودی حرس صاحب کا بھی کہ جنہوں نے یہاں آکے پروگرام کیا اور جتنے بھی مارے دوست جتنے بھی یوے کے لوگ تھے سب کو کٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پر اور میں سب میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے موقع دیا تمام دوستوں تک یہ محسوس پچانے کا بہت شکر ہے میں آج جب آیا ہوں اتفاق ہے کہ میں اس تن بھی پروگرام میں تھا اور میں کیونکہ اسی وقت پہنچا تھا مجھے نہیں پتا تھا پہلے کیا ہوا ہے جب یہ واقعہ ہوا ہے اختلافات کا زمورد بنہری صاحب اور ہمارے جو آرٹسٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ہمارے بڑے حساس ہوتے ہیں اور یہ ہمیں خوشیاں دیتے ہیں ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے اور بہرحال اچھی بات یہ ہے زمورد بنہری صاحب بھی یہاں پر کئی سالوں سے بڑے پوزیٹیو انسان ہیں لیکن آج اچھی بات ہے کہ یہ مجید مغل صاحب نے سب کو کٹھا کر کے تو اس معاملے کو ختم کروایا ہے اور اس میں بالکل خوشی سے سب نے ایک دوسرے سے گلیشی کوئے کر کے ختم کر دیا تو یہی اچھی بات ہے کہ ہمیں ملجل کا رہنا ہے اسی پاکستانی ہم سب چاروں صوبے جو ایک جیسے ہمیں لیکن جو یہ آرٹسٹ ہیں ان کا کام یہ ہے چلیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ بیلنس کر دیا کریں تھوڑا دوسرے بھی صوبوں کو لے لیں کچھ کسی کو لے لیں تاکہ لوگوں کسی کو یہ نہ فیلو کہ ہماری صرف ہمارے لیے ایسا کہا جا رہا ہے تو بہت اچھا آگا ماجد صاحب کا میں سپیشلی تعریف کروں گا ان کی کہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پہ معذرت کی اور اس معاملے کو رفع دفق روایا ہے اور زمورد بنیری صاحب نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا اور آپس میں گلے ملے تو بڑا اچھا ہے مل جل کر رہنے کے لیے آپس میں گلے شکوے ختم کرنے چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے بعد میں اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کچھ لوگ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہ پسند کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسا یہ ایونٹ میں مس حیب ہوئے یہ کوئی خاص بڑی بات نہیں تھی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم بھی ان کے بھائی ہیں ہمارے دل ان کے ساتھ دڑکتے ہیں اور ہم سب ایک ہیں ایز پاکستانی قوم اور الحمدللہ مجید مغل صاحب کے گھر میں بیٹھ کر ہم نے یہ مسئلہ بڑے افہام و تفہین سے حل کر لیا اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم جو ہمارے پاکستان بھائی ہیں یا ہمارے دوسرے کوئی بھائی ہیں ہم سب ایک ہیں بیسک ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی سنبل ہیں تو ہمیں فقر ہے پاکستان کے چاروں سوبوں کے اوپر اس میں کوئی ایسے دورائے والی بات نہیں ہے کہ کوئی پاکستان ہے یا کوئی سندھی ہے کوئی بلوچی ہے یا پنجابی ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اور ہم زیادہ ایونٹ کرائیں گے تاکہ ہمارے پاکستان ملک کو ذریعہ مبادلہ جائے اور پاکستان ترقی کی راہ پر چلے جی بہت شکریہ